اس کا پہلا حصہ ابھی شروع ہوا چاہتا ہے ہمارے مقامی ناتخان آپ کو اپنے مخصوص انداز میں نات بھی سنائیں گے سو بلا تفہیر و تمہید ہم اس آج کی کانفرنس کا بقیدہ آغاز بھی کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہتران سید کاشف صاحب جنہوں نے کیٹو ٹی وی کے ذریعے آج کے اس پرام کو ورلڈ وائٹ لائے یہاں سے نشر کرنے کے لیے اپنا پورا سسٹم یہاں پر لائے میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور اس نوجوان کے لیے دواگو ہوں کہ اللہ پاک اس نوجوان کے جذبہ ایمانی کو دن دگنی رات چگنی ترکھی آتا فرمائے اور جس جذبے کے ساتھ اور عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ببستہ ہو کر انہوں نے اپنے اس وقت کا آغاز کیا دعا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک خوبصورت چینل کی صورت اختیار کر کے اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور یہ ثابت ہو کر رہے سو میں آج کی اس تقریب کا بقائدہ آغاز تلاوت رحمان سے کرنے کے لیے محترم شیخ عبیت صاحب سے گزارش کروں گا معصوم بچے آج کی اس محفل کی پہلی نشست کا بقائدہ آغاز تلاوت رحمان سے کرنے کے لیے محترم شیخ عبیت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صحیفہ انقلاب کی آیات بیگینات سے تلاوت رحمان فرمائیں محترم شیخ عبیت بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی مولا یا صلی وسلم دائمًا عبادت على حبیت بیقا خیر لخلقكم مولا یا صلی وسلم دائمًا عبادت على حبیت بیقا خیر لخلقكم موبا جدی محمد محمد سےیادم قونا مع وصل ساید قونا مع وصل مستش tournament کے لئے بھیمان محمد ملائی موسیقی 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 آکھا منگیاں ایسے سوچ وچ عمرانے لنگیاں تُسا رو رو دواما آکھا منگیاں ایسے سوچ وچ عمرانے لنگیاں امت لئی دکھ سینوالیاں تیرے میں غلاماں دا غلاماں تیرے میں غلاماں دا غلاماں روز کوڑا مائی سر وچ پایاں تُسا بھرا آکھا کدینا منایاں روز کوڑا مائی سر وچ پایاں تُسا بھرا آکھا کدینا منایاں کچھ وینا کچھ وینا کچھ وینا اگوں کینوالیاں تیرے میں غلاماں تیرے میں غلاماں دا غلاماں تیرے میں غلاماں دا غلاماں تیرے داری اُتھے ٹھنڈا سین پہن دیاں پھر جگ دیاں ہو شاہ کا دو رہن دیاں تیرے داری اُتھے ٹھنڈا سین پہن دیاں پھر جگ دیاں ہو شاہ کا دو رہن دیاں آکھا ساڑے سکھ چین والیاں تیرے میں غلاماں دا غلاماں تیرے میں غلاماں دا غلاماں جد بھت وچے آکھا تیری جانے جن نیزے اُتھے پڑے آکھ رانے جد بھت وچے آکھا تیری جانے جن نیزے اُتھے پڑے آکھ رانے آکھا حسنتِ خسین والیاں تیرے میں غلاماں دا غلاماں ہاں تیرے میں غلاماں دا غلاماں ہاں تیرے میں غلاماں تیرے میں غلاماں ہاں شہر مدینے رین والیاں تیرے میں غلاماں تیرے میں غلاماں ہاں تیرے میں غلاماں دا غلاماں شہر مدینے رین والیاں تیرے میں غلاماں ہاں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور پھر ان کے غلاموں کی غلامی میسر آگئی دعا ہے کہ امارا جینا اور مرنا حضور کی غلامی میں ہوا میں گزارش کروں گا محترم حاجی طارق نسیم صاحب کے لئے مختصر سے وقت اپنے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی طرف سے حاضری پیش کریں جناب محترم حاجی طارق نسیم صاحب صدر طریقہ منار لکران منچسٹر آپ کی خدمت میں گلائے اکیلت کے لئے تشریف لہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ شہنشاہ ارض و سماء بلا غلولا بِکمالِ ہی صلی اللہ صلی اللہ بلا غلولا بِکمالِ ہی شانِ رُخِ وَدْدُحَا صلی اللہ 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 حبیب صلی اللہ علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی جتے میرے حضور دے قدم لگے اس تھا بھرگی کوئی تھا نہیں جدیا قسمہ ظہوری رب چاوے تے ایڈا سونا کسے دا نامی نہیں چلو چلیے جالیاں کول بیئے تے اس چھام بھرگی کوئی چھامی نہیں جڑی میرے حضور دا موچ میں تے اس ماں بھرگی کوئی ماں نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی جڑا بیٹھے حضور دی وچ میں فل اے سارے جڑے اسی بیٹھے ہیں اے نالا بھی کئی مقام خوش بختی رکی عالم میں جڑا بیٹھے حضور دی وچ میں فل چنگی کیوں نہ اس دی برات ہوئے جڑو چھڑ کے اے جہان جائے تے اسے ذکر دی کولیں سوگات ہوئے جڑو چھڑ کے اے جہان جائے تے اسے ذکر دی کولیں سوگات ہوئے اے وہ ذکر وظیفہ خدا دائے اے سے ذکر دی نال نجات ہوئے تے کرنا ذکر ظہوری حضور دائے پامے دن ہوئے پامے رات ہوئے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی تے بابی چی کجب سرور آندہ تے جالی روزے دی جدو غلام چمدے غوصہ کتبہ دی گلتے ایک پاسے چوکھٹے آقا دی نبی تمام چمدے میری ہو جاتی مٹھی زبان یارو جدو لب محمد دانام چمدے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی آج دی محفل دے اندر آلے رسول تشریف لے آلے اس گلے آپ نے آپ نے ذرا تیار کر کے بہنے چیرے تے خوشی ہوئے تے سینے جے خوشی ہوئے میں مانا نو آنا لیا نو پتہ لگے کہ اگے بھی عاشق پیٹھے گئے تے محفل دی ذرا نہ بن تھن کے برنے تے تاکہ زوک پیدا ہوئے تے جو کلام پیش کرن تے او بھی پھر اسے بیر چھتے لیر چھتے تاکہ شاہ صاحبی تشریف لے آنگے انشاءاللہ تے او بھی اپنے خطابت دے شاہ سوار دے ہاں بھی آلے رسول جی ہاں جی تے کنی بڑی خوش قسمتی ہے ساڑی کہ آلے رسول آج کٹھے ہو رہے ہیں ساڑے سرکار دی دیکھو کنہ کرم نوازی اے صدقہ اہلِ بیعت تخار دا پانچتن پاک دا مولا علی مرتضاء دا آقا ایک و نین دا صدقہ کہ آلے رسول تشریف لے آرہی ہیں اے یوں سمجھو کہ آقا خود تشریف لے آرہی ہیں اور سرکار جہاں بھی جاتے ہیں مولا علی مشکل کشاہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جہاں مولا علی مشکل کشاہ ہوتے ہیں حسنین کریمین ہوتے ہیں جہاں حسنین کریمین ہوتے ہیں پھر ان کے خادمین بھی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی گرائیوں سے اس محفل میں بیٹھنے کی تفیق اتا فرمائی کہ یک زمانہ صوبتِ باعلیہ بیتر از صد سالہ عبادتِ بیریہ اللہ والوں کی محفل میں ایک لمح بے جانا وہ کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی محفل قبول ہوتی ہے تو یہ تو مالکِ کونین کی محفل ہے یہ تو سیدنا آقاِ دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکِ کونین کی محفل ہے ان کے صدقے سب کو چل رہا ہے ان کا صدقہ ہم انشاءاللہ یہاں ہیں اور ان کا استقبال کریں گے حالِ رسول کا آجمیت استقبال کریں گے اور ان کے صدقے چھپر یہ محفل جائے ہیں یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گی انشاءاللہ تو بہت شکریہ آپ نے اٹھایا ہے ماشاءاللہ جی یہ تھے تحریکین حاجر قرآن مرچسٹر کے صدر محترم دناب تارک صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزار بار بشوئیم دہن دمشق غلاب حلوس نامے کے گفتن کمال بے عدبی اگر ہزار دفع بھی اپنے مو کو اور زبان کو اترے گلاب اور موشک سے دو ڈالیں تو تب بھی یہ زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ اس محبوب خدا کا ذکر کر سکے اس لئے کسی شاعر نے کہا کہ بے ودو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام خوب رو لیتا ہوں آقا کی سنا سے پہلے اور لفظ جب تک ودو نہیں کرتے یا رسول اللہ ہم تیری گفتگو نہیں کرتے آج ہم اس حسی کا ذکر کرنے والے ہیں ذکر سننے والے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اس وقت پیدا کیا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا مصطفیٰ کب تھے نہ وجودِ لوح و کلم تھا نہ آدمِ آدمِ حووہ کا علم تھا نہ شفک شفک صبحوں کی سرخی تھی نہ افق افق شام کی سیاہی تھی نہ دلوں کی دھڑکنوں کا دھڑکنا تھا نہ رگے جان میں خون کا چلنا تھا نہ شعور کی بکھری ہوئی توانائیاں تھیں نہ لا شعوری کی سمٹی ہوئی رانائیاں تھیں نہ ساغر میں موجوں کا تلاتن تھا نہ ہواوں میں سرگوشیوں کا علم تھا نہ وجودِ کائنات میں ازتراب تھا نہ ہرس و حوث کا سراب تھا نہ بادِ سباہ نہ ہوائیں تھیں نہ ستاروں کی کیکشائیں تھیں نہ زیاء پاشیاں کرتا ہوا افطاب تھا نہ آگ برساتا ہوا افطاب تھا نہ زیاء پاشیاں کرتا ہوا مفطاب تھا نہ سورج میں ہتت تھی نہ دھوپ میں تمازت تھی نہ بچھلی کی کڑک تھی نہ شولے کی بڑک تھی نہ جنت کی ابتدای تھی نہ جہنم کی تدا دی نہ زاکر کا ذکر تھا نہ زاہد کا فکر تھا نہ چڑیوں کی چہچہہٹ تھی نہ پتوں کی سرسراہٹ تھی میرے آقا کب تھے جب رات کا اندیرہ بھی نہ تھا جب صبحوں کا صویرہ بھی نہ تھا جب رات کے پردے سے صبحوں کا نمودار ہونا بھی داہر نہ ہوا تھا جب سورج چانستاروں کا نور بھی نہ تھا جب کلیوں کا تبسم بھی نہ تھا جب بلپل کا ترنم بھی نہ تھا میرے آقا تب بھی تھے جب آسمانوں کی چھت بھی نہ تھی جب زمین کا بچھونا بھی نہ تھا میرے مصطفیٰ کب تھے جب کب کا لفظ بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا اور تب تھے جب تب کا لفظ بھی نہیں بنا تھا کائناتِ عرض و سما کی کوئی چیز نہیں بنی تھی فقط اللہ پاک تھے اور مصطفیٰ کا وجود تھا تو محترم حاضرین دلوں کو تھام کر بیٹھئے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے یہ اللہ پاک کا وہ احسان ہے امتِ مسلمہ پر کہ جس کو اگر ساری عمر سر سجدے میں رکھ کر اس کا شکر ادا کرتے رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس لیے محفل میں زوگ سے بیٹھیں اور آقا عزوال صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں کیونکہ درود پاک پڑھنا جو ہے اللہ پاک کی سنت ہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ خدا کی شان کا طرزے بیان رکھتے ہیں اور درود بیجنے والی زبان رکھتے ہیں اور درود کا دیا جاتا ہے جب سواب مجھے پہشت تک میری دوگز لحد پہنچتی ہے نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہائیت عدب سے گزارش کروں گا محترم جناب مرزا اخلاق صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے محمد اخلاق مرزا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں مائک پہ اور اپنے مخصوص انداز سے آقا عزوال صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ سرائی فرمائیں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین الرسول کریم رعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا بہت حضر کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ السلام کے انہ علین پاک کے تصدق سے ہم آج حضور علیہ السلام کے ملاد پاک کی محفل میں ہم حاضر ہیں اللہ رب العزت سے جواہے کہ اللہ سبحان و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری اس محفل کو اپنی بھرگای اقدس میں قبول و محضور فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں ایک ناط کے چون اشار پیش ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کو نین کے کانے کی گڑی ہے اور کس قیامت کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں اور آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں بے آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید ملاد النبی محترم جناب محمد اکرام شاہ بخاری صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کی آمد سے ہم ان کو اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کی محفل میں تشریف لاکر ہم پر ایک احسان کیا کہ ہمیں آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے مخصوص انداز میں سنائیں گے انشاءاللہ جب آپ سنے گے ان کو تو آپ زندگی پر یاد رکھیں گے اور ہم ان کو دوبارہ ویلکم کہتے ہیں کہ وہ ہماری محفل میں تشریف لائے ان کی آنے پر ایک نعرہ تو بنتا ہے ایک نعرہ میرے ساتھ لیکن اس طرح لگانا ہے جیسے جاگتے ہوئے لوگ لگاتے ہیں سوئے ہوں بھی طرف نہیں نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ رسال سوئے ہوں بھی طرف نہیں سوئے ہوں بھی طرف نہیں سوئے ہوں بھی طرف نہیں آپ سب احباب نے میرے ساتھ مل کر اس نعرہ کو پڑھنا ہے اور ہم سب سنا خان بن جائیں تاکہ شاہ صاحب کو پتا چلے کہ یہ آشکی رسول بیٹھے ہیں ان کو نعرہ سننے کا کتنا زوج ہے اور یہ نعرہ سننا جانتے ہیں اس انداز سے ہم نے نعرہ پڑھنی بھی اور سننی بھی انشاءاللہ اید نبیوی کا زمانا آگیا اید نبیوی کا زمانا آگیا آئی دن بیوی کا زمانہ آگے آئی دن بیوی کا زمانہ آگے آئی دن بیوی کا زمانہ آگے آئی دن بیوی کا زمانہ ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آگیا وجد میں سارا زمانہ آگیا وجد میں سارا زمانہ آگیا آج چمکہ لو دھرو دیوار کو آج چمکہ لو دھرو دیوار کو دن بیوی کا زمانہ آگیا دن بیوی کا زمانہ آگیا آگیا اب پہ خوشیوں کا ترانہ آگیا ہر ستار کو ملی ہے روشنی ہر ستار کو ملی ہے روشنی ہر کلی کو ملی ہے روشنی آگیا ہر قلی کو مسکرانا آگیا لب پہ خوشیوں کا ترانا کیوں نہ ہو کس میں کے ماروں کو خوشی کیوں نہ ہو کس میں کے ماروں کو خوشی عاشقوں کا دن سہانا آگیا آگیا کا دن سہانا آگیا لب پہ خوشیوں کا ترانا آگیا شاد ہونٹوں پہ ناتے مصطفیٰ شاد ہونٹوں پہ ناتے مصطفیٰ ہاتھ بخش شکا بہانا آگیا ہاتھ بخش شکا بہانا آگیا ہاتھ بخش شکا بہانا آگیا لب پہ خوشیوں کا ترانا آگیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم محمد اخلاق مرزا صاحب بارگاہ مصطفی میں عقیدت کے پھول نچاور فرما رہے تھے عید نبوی کا زمانہ آگیا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر تھا میں پیچھے والے حال کے احباب سے گزارش کروں گا آگئی تشریف لیں کیونکہ ہمارے مہمان ناتخان پاکستان سے تشریف لا چکے ہیں ابھی آپ ان کی خوبصورت آواز کو سنیں گے تو دو طرح کا فیض آسل کریں ایک کانوں کی سماعت کا اور ایک چہے کی زیارت کا تو قبلہ شاہ صاحب آل رسول ہم پہ کرم ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں خوبصورت مہینے میں خوبصورت کلام سنانے کے لیے آپ تشریف لائے اور ہمارے مہمان ہیں اور اپنے عزیز سے آپ کی آمد کو ہم دل اور آنکھیں فرش رہا کرتے ہیں تو دوستان محترم آپ نے اپنے عشق اور محبت کا یہاں موجودگی کا برپور ثبوت دینا ہے میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام کے ٹو ٹی وی ویب سائٹ کے ذریعے پوری دنیا پر اس وقت نشر کیا جا رہا ہے الحمدللہ دور دراز تک لوگ بیٹھ کر آپ کی اس پروگرام کو سن رہے ہیں مجھے یورپ سے بھی بہت سارے احباب کا میسج آ چکا ہے پاکستان سے بھی مسلسل میسجز آ رہے ہیں آپ کا یہ پروگرام الحمدللہ اسٹم ونڈ وائیڈ دیکھا جا رہا ہے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم برنے والے عقیدت کا دم برنے والے ایمان سے اپنے دلوں کو منور کرنے والے آتا کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والوں ہمارا یہ ایمان ہمارا یہ ایقان ہے حضور آپ آئے تو دل جگ مگائے حضور آپ آئے تو دل جگ مگائے وگرنا لاچاروں کا کیا حال ہوتا ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے فرام کو آگے لے چلتے ہیں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اور روح کی تازگی کے لیے اور یہ سن کر میں اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ پھر اس کی کوئی جلک کہ اس کی شکرانہ نعمت کی کوئی جلک آپ کی آنکھوں میں آپ کے ماتھے کے جرمت پر بن کے ظاہر ہو آپ کے دلوں کی بیران کھیتیاں جب عشق مصطفیٰ کا پانی دے کر سراب کیے جانے لگیں تو اس کی کچھ خوشبو اس حال میں مہکے اور مناجر قرآن منچسٹر میں بیٹھے اس شاکان پوری دنیا کو بتا دیں کہ حضور سے جب کوئی محبت کرنے والے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے انداز و اتوار کیسے ہوتے ہیں تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیست اور اعلانِ نبوت کے بعد ایک صحابی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کبرا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت بار بار میں نے یہ پہلے جمعہ میں بھی واقعہ سمیں میں آج اسے دوراتا ہوں تاں کہ بہت ساری لوگوں تک پتا چل جائے کہ شکرانہ نعمت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے ایک صحابی آقا علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیست اور آپ کی عامت سے قبل ہمارا حال کیا تھا وہ یہ صحابی اپنے واقعے سے بیان کرتے ہیں میں ماشاءاللہ اپنے شیفیر سے تشریف لانے والے نوجوانوں کو ویلکم کرتا ہوں خوش امدید کہتا ہوں خالد صاحب باردگر جی آین اس حد بسم اللہ ویلکم موسٹ ویلکم شیفیر سے بھی لوگ ماشاءاللہ آج ہمارے پرام میں تشریف لانے والے چکے ہیں سبحان اللہ اہلین وسلم مرحبا بکم تو وہ صحابی آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عامت سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی اور اس کی عمر جب تین چار سال کو پہنچی آپ کو یہ بات شاید پتا ہے یا نہیں اور بہت سے پتا بھی ہوگا کہ حضور کی عامت سے پہلے عرب کے اس معاشرے کا یہ طریقہ کار تھا یہ رواج تھا یہ عادت تھی کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کے مرنے کا بھی انتظار نہ کیا جاتا اسے زندہ زمین میں اتار دیتے تھے اسے آپ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ نے ایک بچی عطا کی اور جب وہ چار پانچ سال کی ہوئی تو ایک دن میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو کپڑے پہناو اس کو نہلاو اور تیار کرو جب اس بچی کو نہلانے لگے یہ صحابی عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں اپنا باقیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اس بچی کو نہلاو نہیں کپڑے پہناو کنگی کرو تو اس کی ماں نے جب اسے تیار کرنا شروع کیا نہلایا دولایا کپڑے پہنائے تو اس وقت اس بچی نے پوچھا کہ ماں مجھے کیوں تیار کر رہے ہیں آج میری ماں آج مجھے کیوں تیار کر رہے ہیں میں کہاں جا رہی ہوں تو اس کی ماں نے اسے جواب دیا کہ آئی تمہارے پپا تمہیں چچا سے ملوانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس لیے آج آپ کو تیار کیا جا رہا ہے وہ باپ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچی کو انہیں تیار کیا تو بچی ہمارے سہن میں کبھی ایک کونے کی طرف باگتی خوشی سے کبھی دوسرے کونے کی طرف باگ کے جاتی کبھی ماں کے ساتھ آکے لپڑتی خوشی سے اور کبھی میرے آتھوں کو چومتی اور خوشی خوشی سے جوم کر کہتی کہ آج میں چچا کے گھر جا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی اس بچی کو لیا یہ کہہ کر کہ میں تمہیں اپنے چچا سے ملوانے لے جا رہا ہوں مگر میں اسے لے کے نکلا تو میرے گھر سے تھوڑی ہی دور ایک بہت گہرا کون تھا پانی کا میں اپنی اس معصوم بچی کو وہاں پر لایا اور اس کونے کی کنارے کھڑے کر کے کہا کہ بچی نیچے دیکھو جب اس معصوم بچی نے نیچے دیکھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے یا رسول اللہ اس بچی کو دکھا دیا اور وہ کونے کے اندر گر گئے اس کونے کی گرائی تھی اس کا گرنا مجھے پتا ہے لیکن جا کر کہاں پہنچی اس کا اندازہ نہیں مگر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب میں نے اپنی اس معصوم بچی کو زندہ کوئے میں پھینکا اور جب وہ لپک پلٹ پلٹ کر کوئے کی گرائیوں میں جا رہی تھی اس وقت اس کی صدایں گلند ہو رہی تھی ابباجان 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 میری ماں میری ماں میری ماں وہ بچی ماں ماں اور پاپا پاپا کہہ کر پکار رہی تھی یا رسول اللہ آپ کی احمد سے ہمیں جینہ آیا جینے کا کرینہ آیا صدیقہ مل گیا زندگی کی رہنمائی اور رسط و حدارت مل گئی خدا کی قسم آقا آپ نے آتے تو ہمارا یہ ہاں تھا کہ ہم تو اتنے سنگ دل تھے ہم تو اتنے پتھر دل تھے کہ اپنی معصوم بچیوں کو بھی درد بار کر دیتے تھے زندہ زمین میں دوا دیتے تھے کوئی کی نظر کر دیتے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا مگر یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں میرا کلمہ پر نبالو جس گھر میں بچی پیدا ہو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو کوئی ایک نہیں تین بچیوں کو جمع کر کے بیعہ دیتا ہے میں محمد یاربی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں جب میں آپ کی بشارتیں سنتا ہوں جب میں آپ کے ایمان افروز بیٹیوں کے واقعات سنتا ہوں تو مجھے اپنی بچی کے کوہے میں جاتی ہوئی وہ آواز بابا جان بابا جان آج بھی میرے کانوں میں گھنجتی ہے راوی روایت کرتے ہیں سنندارمی کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں واقعہ یہ سنا رہا تھا تو حضور اس طرح سو رہے تھے جس طرح کوئی بچہ سسکی اندے کے رو رہا لقد جاکم من اللہ لقد جاکم من اللہ کتاب و نور دوستان محترم یہ کرم ہوا کہ ہم پر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی برست ہوئی اگر حضور نہ آتے تو ہماری زندگی گٹا ٹوپ پدیروں میں گبھی ہوئی تھی زلط اور رسوائی کی پستیوں میں تھی انسانی اقدار کو پمان کیا جاتا تھا ازواج کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا ماں و بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا شراب اس وقتی عادت بن چکی تھی اور معصوم بچیوں کو درگور کر دینا اس کون کا شہوہ تھا اس لیے میں کہتا ہوں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے وگرنا لچاروں کا کیا حال ہوتا حسینوں کا نیزوں پہ کیا کچھ گزرتی غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا سو دوستو اس نیامت عظماء پہ ہم شکر ادا کریں یا نہ کریں ارے ساری زندگی خدا کی عزت کی قسم حضور کی ولادت کی خوشی میں سر جکا کر بسر کر دیں تو یہ شکرانہ بھی کم ہے سو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سطر ولادت کی خوشی کے لیے یہ جرمت بنا کر یہاں بیٹھے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی سازلی کو برائے راست اپنی نگاہ کرم سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کرم سے ہمیں نواز رہے ہیں اور آپ کے کرم سے یہ بزم سجی ہے ہمارے معزز ناتخان تشریف لا چکے ہیں آپ نے ان کو سنتے ہوئے اس شکرانے کو ایسے ادا کرنا ہے کہ یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں اور شاہ صاحب بھی فخر کریں کہ میں گیا تھا میں نے بڑی بڑی معافلے اٹینڈ کی مگر اس اجتماع کے اندر جو مناجر قرآن منچسٹر سے زوک ان کو میسر آئے وہ ان کی بھی زندگی کی یاد بن گیا ابھی دعوت دیتے ہیں جناب محترم تارک صاحب سے میں بگزارش کرتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان کو دعوت دیں ماشاءاللہ آپ کے دلوں کو گرما دییا علامہ صاحب نے شکل انسان ہو گیا ہوگا